صلاة اللہ سلام اللہ صلاة اللہ سلام اللہ الحمدللہ نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم میراج کے حالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں یہ بات تو حدیثِ صحیحہ سے قرآنِ مجید سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ میں آسمان کی طرف گئے سبحان اللہ یسرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارقنا حوله لنریہ من آیاتنا فرمایا کہ وہ ذات پاکھ ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصر کی طرف لے کر گئی اس میں بہت سارے حکمتیں تھی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مہراج میں کیا حکمتیں تھی اس پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بیان کروں گا فی الحال ایک مختصر بات یہ کہ میرے پاس مسلسل میسجز آ رہے ہیں لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ حضرت عبادت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کا ٹائم کب ہے صبح سادق کتنے بجے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ ناصر کیے کہ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے دن کا روزہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہ جو ستائیسی ایک رات ہے مرجب کی اس رات کا مہراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے اتنی بات ہے اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ میں آسمان تک لے کر گئے لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں بڑی حکمت تھی کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں وہ تاریخیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں ان تاریخوں کو عام طور پر محفوظ نہیں رکھا جاتا آپ صحابے کرام کی اگر صیرت دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اس میں نظر آئے گی اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے دعوے ہی دعوے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلا تاریخ تھی فلا تاریخ تھی بات یہ ہے کہ کوئی ایک تو حدیث ہونی چاہیے جو محدثین کے میار کے پوری اتر دی ہو کوئی یہ بھی وائد نہیں ہے ظاہر ہے یہ تو ہونے سکتا کہ اتنا بڑا دن صحابہ اکرام کی یادات سے اجھل ہو گیا ہو معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو یاد بنے کے باوجود صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کا دن جو تاریخ ہے وہ آگے امت کو نہیں بتائی کیونکہ اس میں عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ہمارے جو کرنے کے کاموں سے مطالب دن سے وہ بتائیں ہمیں بتایا ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے روزہ نہیں رکھنا اس دن خوشی منانی ہے عید کی نماز ہے دس ذلحجہ کو دس گیارہ بارہ یہ تین دن عید الفطر کے ہیں اس میں ہم نے قربانی کرنی ہے روزہ نہیں رکھنا نوز الحجہ بتایا گیا یہ حج کا دن ہے اس طرح جتنی بھی تاریخ ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے یعنی کچھ ہمیں اس میں کرنے کا یا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ عام طور پر بتائی جاتی ہیں اور بعض تاریخ ہیں ایسی ہیں جو مبہم طور پر بتائی گئی ہیں جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر ہے اس کا اتنا تقریباً تعیل کر دی گئی ہے کہ آخری عشرے کا کہ آخری عشرے میں عبادت ہو سکے لیکن جن چیزوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے کوئی اس میں نہ کچھ کرنے کا حکم ہے نہ نہ کرنے کا اب جیسے میراج کی رات اگر واقعاً ستائیس رجب ہوتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی اس بارے میں کوئی ایک بھی کوئی روایت مستند نہیں ہے کہ نبی نے رات کو عبادت کا حکم دیا ہو یا دن میں روزے کا حکم دیا ہو تو اب چونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے اس لئے صحابہ اکرام نے یہ تاریخ بھی آگے عمت کو نہیں بتائی اگر بتائی ہوتی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ ٹیلیویزن پہ اور اس موضوع پر پیانات کر رہے ہیں اور یہ سستائیس رات ہے اور اس رات یہ ہوا تھا اور اسی یوں ہوا تھا تو بھائی کوئی ایک روایت پیش کریں کوئی ایک حدیث پیش کریں اسلام الحمدللہ مخلوش تو نہیں ہے ہم یہود و نسارہ جترہ تو نہیں کسی بھی کتاب میں کوئی چیز ان کے پادریوں نے لکھ دی تو بس اٹھا جئے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس اسماع و رجال کا مستقل اتفن ہے ہمارے پاس صحای ستہ ہیں ہمارے پاس حدیث کی اور درجنوں کتابیں ہیں اور پھر ان کو پرکنے کا میار ہے کوئی تو کوئی تو روایت بتائی جائے جو محدثین کے میار پر پوری اتر رہی ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تائیم میں بہت اختلاف ہوا ہے علماء نے تقریباً چھتیس اقوال نقل کی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آسمانوں پر گئے تھے وہ کونسی تاریخ تھی اور کس سال میں ہوا یہ واقع ہے چھتیس اقوال ہیں چھتیس اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی آثینٹک کوئی مستند بات نہیں ہے اس بارے تو اس لئے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر جاتے ہیں مہینہ بھی متعین نہیں اس لئے یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا کہ غیر مستند چیزوں کو دین میں داخل کرتے کرتے دین کا حلیہ بھی گاڑ دیا ہمیں اس راستے سے اچھتناف کرنا چاہیے مسلمان بن کے رہنا چاہیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کب تھی بس مہراج کے واقعے میں جو ہمیں اسبات ملتے ہیں ان اسبات پر غور کرنا چاہیے وہ اسبات انشاءاللہ میں پھر کسی بیان میں بیان کروں گا علماء بیان کرتے رہتے ہیں ہم اگر نہ بھی بیان کریں تو علماء کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے باقی رہا ہے اس رات کو کھانا پکانا بہت آگے ہوتا ہے حالانکہ شریعت میں کھانا پینا ویسے بھی کوئی زیادہ اس کی حوصلہ اوزائی نہیں ہے اس سے انسان موٹا ہوتا ہے لین زیادہ آتی ہے دین دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے کھانا ضرورت کے لئے کھانا چاہیے لیکن بہانے تراش کیے میں ہم نے آج سب برات کا حلوہ ہے تکل سستائی سرجب کا اور کونوں کا یہاں الگ دشیں ہوتی ہیں تیجے چالیس میں کیا لگ دشیں ہیں میں صرف لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حقیقہ سنت عمل ہے لیکن چونکہ اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے لہٰذا اس سنت کو حریف زندہ کرتا ہے کھانے پینے والی سنتیں آج کل بہت اچھی لگتی ہے مسلمانوں کو اور چلو حقیقے میں ثابت تو ہے نا بگرا کاٹنا یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے محراج میں اور کونوں میں اور ان صرف چیزوں میں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس کا ذہن بیدتی ہوتا ہے یعنی ذہن میں مزاج جس کا بیدتی ہوتا ہے وہ پوری بیدت نہیں چھوڑتا چھوڑتے چھوڑتے بھی کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے تو بہت چلوگ ہیں پندرہ شابان کو ہلوے مانڈے کرتے ہیں ان کو سمجھا سمجھا کے منع کر دو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیں گے دوسروں کی طرف سے کھانا آگیا خود نہیں پکائیں گے تو بھئی جب غلط ہے تو قبول کرنا بھی غلط ہے تو اسی طرح ستائش ہے جب کوئی کھانا وانا پتانا ہے یا عبادت کرنا یہ غلط ہے تو ساری غلط ہے جو روزانہ عبادت کرتا ہے وہ معمول کے مطابق عبادت کرے جو روزانہ عشاء جی نواز پڑھ کے سو جاتا ہے وہ فجر میں اٹھتا ہے تو وہ آج بھی سو جائے اور فجر میں اٹھے تو اس لئے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات جات کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس محیب سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی